موسیقی موسیقی کہتے ہیں جو بوگے وہی کٹوگے پنسیر میں جیت دلانے میں مدد کی پاکستان لیکن اب پاکستان کے لیے سب سے بڑی سمسیا خود تالیبان نے کھڑی کر دی خوش پاکستان اب گم میں ڈوبا تو وہیں دوسری طرف چین کو بھارت کی وجہ سے کیوں ہوا اتنا بڑا نقصان جتنی بھارت کی جیڈی پی ہے اتنا بڑا چین کو نقصان تو سب سے بڑی خبر آخر کار بھارت سے لگتے سارے امرجنسی بیس کو پاکستان نے ری ایکٹیویٹ کیا تو بھارت نے بھی اس کے جواب میں کچھ امرجنسی تیار کیا کیا بھارت اور پاکستان کے بیچ لڑائی کی سمبھاؤنا بڑھ رہی ہے یا کچھ امرجنسی میں ہونے والا ہے جانیں گے ان خبروں کو چین جو بہت زیادہ اپنی ارث ویوستہ پر اوچھلتا ہے اب اس چین کے لیے دنیا بھر سے سب سے بری خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل چین کو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے جتنا بڑا نقصان پہلے کبھی نہیں ہوا تھا اور اب ایکسپرٹ کی رائی جو کہہ رہے ہیں اس کے انسار چین کو اور بھی زیادہ نقصان ہونے والا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ چین کی جو نیزی کمپنیاں وہ خود گھاٹے میں چل رہی ہے اور لگ بھگ 3 ٹریلین ڈالر کا گھاٹا ہوا ہے جس کے بعد ایکسپرٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیویسکو کو چین میں اپنا پیسہ لگانے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے بھارت اور جاپان جیسے دیس زیادہ سورچی تھے اگر سیر بجار میں پیسہ لگانا ہے تو بھارت میں لگاؤ جاپان میں لگاؤ لیکن چین میں نہ لگاؤ کیونکہ چین کبھی بھی نئے رولز لا کر کمپنیوں کو ڈھا دے گا ابھی جو لاؤس کمپنیاں سہری ہیں اس سے صاف دیکھ رہا ہے کہ چین کی پولیسی گندے ڈھنگ سے کمپنیوں کو پرباویت کر رہی ہے ایسے میں اب دنیا بھر کے دیس کافی تیجی سے بڑھا ہے اب چین کہیں نہ کہیں اپنی اس چھوی کے لیے بھارت کو ہی جمعیدار مان رہا ہے تو آخر کار تالیبان کا وہ اڑنگا بھی دور کیا پاکستان نے جو پنسیر کے روپ میں سامنے آ رہا پنسیر میں مدد کرنے کے لیے کھلنم کھلنہ پاکستان اس لیے گیا کیونکہ پاکستان افغانستان کی راجنیتی میں کچھ بڑا کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کی راجنیتی کو اپنے قدموں میں رکھنا چاہ رہا ہے اب اس کے پیچھے بڑا گیم ہو گیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جانئے آنن پھانن میں پاکستان نے دنیا بھر کو بھلاوا بھی دلوا دیا تالیبان کی طرف سے اور جن لوگوں کو جن دیسوں کو بھلایا اس میں چھے جگری یار تھے جو سرکار کی گواہی دیں گے اور اس میں ترکی ہے چین ہے روس ہے ایران ہے پاکستان ہے اور کتر ہے اس میں ایک نام کو دیکھ کر آپ کو تھوڑا چونکنی کی ضرورت ہے اور وہ نام چین روس نہیں ہے ترکی بھی نہیں ہے بلکہ وہ نام ہے ایران کل کی خبر میں ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگتانترک سرکار چاہتے ہیں لیکن یہاں تو یہ دکھ رہا ہے کہ تالیبان اور ایران میں اچھی والی سانٹھ گاٹ ہے یہ پورا گیم پلان امریکہ کے سینکوں کے خلاف امریکہ کی پوری سینک کے خلاف روس پری ایران چین پاکستان سب کا ہے اس کے کئی ساکچھی بھی ملے ہیں جیسے کی لو لیول کے ایسے ہتیار جو بہت ایزلی تالیبانی لڑکیں استعمال کر سکتے ہیں رسین میڈ ملے وہ بھی ایڈوانس والے تالیبانی لڑکوں کے ہاتھ جو یہ دکھا رہا تھا کہ ان سب کے پیچھے روس ہے جو سپلائی کر رہا ہے ان ہتیاروں کو تو وہیں آپ کو بتا دیں ایران اور امریکہ کی دوسمنی ہے ایران کی سیما لگتی ہے افغانستان سے اور کتھی طور پر ایران تو تالیبان کے کئی گھٹوں کو ٹریننگ بھی دیتا تھا اور ہتیار بھی دیتا تھا تو کھل ملا کر کہیں تو ان میں سے ادھکانس وہ دیس ہیں جو چٹے بٹے رہ چکے ہیں تورکی تورکی تو ناٹو میں تھا آپ سوچیں گے تورکی کو کیوں بھلاوا دیا تو تورکی کو بھلاوا دیا ہے پاکستان کے کہنے پر پاکستان چاہتا ہے کہ تورکی اور ایران پاکستان افغانستان چین ان کا وہ گروپ بن جائے جو گروپ کہیں نہ کہیں بھارت کو نیسانے پہ لے لیکن پاکستان کی خوشی گم میں بدلتی نجر آ رہی ہے نیوطہ تو بھیج دیا ہے چھے دیسوں کو اور ساید بھلانے کے بعد آپچارک طور پر کوئی ایک راشپتی کا سپتگرہن سمارو بھی ہو جائے لیکن آپ کو بتا دیں یہ کسی جیادہ دن تک ٹکنے والی نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ تالیبان نے سیدھے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے اندر جو تی ٹی پی ہے تحریک تالیبان وہ اپنے ماملے آپس میں نپٹا لیں جس سے پاکستان کو سمجھ میں آ گیا تھا اگر تالیبان کو پوری ستہ ملی تو وہ ہمارے کابو سے نکل جائے گا ایسے میں پاکستان یہ چاہتا ہے کہ حقانی اور تالیبان کو ملا کر بنے تاکہ یہ ہمارے کنٹرول میں رہیں پر اب سمجھیا یہ ہو گئی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حقانی نیٹورک کو تالیبان پوری طاقت دینا نہیں چاہتا ہے اور تالیبان اور پاکستان والے ٹی ٹی پی دونوں کے بیچ میں گہرے سممند ہے اب آپ دیکھیں گے ٹی ٹی پی نے اپنی لڑائی کو اور بھی زیادہ تیج کر دی ہے اور لگاتار چھٹپوٹ چھٹپوٹ کانڈ ہو نے شروع ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر یہ سب کچھ بہت دن ٹکنے والا ہے نہیں اور یہ کبیلے کی لڑائی جرور ہوگی لیکن یہ نہیں ہے کہ بھارت کے لیے سمس ختم ہو گئی بھارت کے لیے سمس ختم نہیں ہوئی ہے لیکن بھارت نے بھی اپنی تیاری پورجور رکھی ہے پاکستان کی وائیو سینا نے آنن پھانن میں اٹھایا جب ایک طرف افغانستان میں دخل دینے جا رہا تھا پاکستان اپنی سینا کو بھیج رہا تھا تو وہ اسے دو چیزیں سمجھ میں آ رہی تھی ایک تو یا تو بھارت کہیں ادھر حملہ نہ کر دے اس لیے بھارت سے لگتی سیما آؤ کے قریب جو کوٹلی اور راول کوٹ کا ایر بیس اس کو سکری کر دیا اب یہ جانکاری بھارت کو ملتی چلی گئی اب جب جب پاکستان کوئی آپ کرتا ہے تب تب ان بیس کو ایکٹیو کر دیتا ہے یا جب جب پاکستان کو ڈر لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کچھ ایسا ہوگا تب بھی وہ اس ایکٹیو کرتا ہے فروری 2019 میں بھارت کے بالا کوٹ ایر اسٹرائک کے باد اس نے ان کی فرکوینسی بڑھا دی ہے اب بھارت اس کے سب بیس اور سسٹموں کو اپنی نگرانی میں رکھے ہوئے ہے پاکستانی وائیو سینا کے ہر پرنٹ پر نجر رکھے ہوئے ہے اب اس میں سے ایک فیلڈ تھا سمسی ایر فیلڈ تب ایکٹیویٹ ہوا تھا لاشٹ سمیں جب امریکہ نے اس کا استعمال کر کے افغانستان میں الکایدہ کے اوپر اکرمن کیا تھا ایر شٹائک کیا تھا پر اب ایک بار پھر اسے ایکٹیویٹ کیا گیا جاہر طور پر یہ پنسیر کو نیسانہ بنانی کے لیے تھا لیکن اب بھارت بھی اس چیز کے لیے بہت اچھے سے تیار ہے اور بھارت نے پنجاب راجستان ان جگہوں پر جو امرجنسی لینڈنگ کے لیے ہائیوے بنائے گئے ہیں اس کو ری اوپن بھی کر دیا ہے اور ایسی جگہوں پر جہاں پر امرجنسی لینڈنگ کرائی جا سکے تیار بھی کر رہا ہے جیسے دونوں طرف پوری تیاری چل رہی ہے اگر کچھ گڑھ بڑھ پاکستان کی طرف سے شروع ہوتی ہے تو بھارت ہو سکتا ہے اس کی بڑی ٹھوس اور جوا بھی کاروائی کر دے ویسے آپ کو لگتا ہے کیا افغانستان میں سب کچھ سانتی سے چل جائے گا یا پاکستان کی خوشی گم میں بدلے گی کمنٹ کر اپنی رائی جرور بتائیں جل ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ